ناظرین آج کے اس وی لاغ کے اندر میں نے دو مختلف باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے دو مختلف خبریں ہیں جن کے بارے میں بات کرنی ہے اور دونے ہی بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس کا تعلق شریف خاندان کے ساتھ ہے اور ظاہری بات ہے جب شریف خاندان کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے میرے کپتان کی حکومت کی بات نہ ہو دوسری خبر جو ہے وہ آتی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو ابھی آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آج کے اس وی لاغ کے اندر میں نے دو مختلف باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے دو مختلف خبریں ہیں جن کے بارے میں بات کرنی ہے اور دونے ہی بڑی اہمیت کی حامل ہیں سب سے پہلی خبر جو ہے اس کا تعلق اعتصاب کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق شریف خاندان کے ساتھ ہے اور ظاہری بات ہے جب شریف خاندان کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحقیق انصاف اور میرے کپتان کی حکومت کی بات نہ ہو فواد چودری صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہودیبیا پیپر ملز کا جو کیس ہے اس سلسلے میں آج میرے کپتان کو ایک کمپلیٹ بریفنگ دی گئی ہے اور اس بریفنگ کے بعد حکومت اس نتیجے پہ پہنچی ہے عمران خان صاحب نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس کیس کو اثر نو دوبارہ کھولا جائے گا اور اس کیس کے بارے میں آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس کیس میں یہ کیس ویسی ختم ہو چکا ہے پہلے ایک دفعہ اور اس کے بعد اب اس کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اچھا اس کی ٹائمنگ بڑی حیران کن ہے اس سارے معاملے کی میں اس کی دو تین وجوہات آپ کو بتاتا ہوں ایک اس کی وجہ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں پچھلے تقریباً چار پانچ دن سے آپ سمجھ لیجئے کہ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ حکومت کے جو حمایتی یوٹیوبرز ہیں وہ اس کیس پہ ایک دم انہوں نے بات دوبارہ شروع کر دی تھی تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ایکچولی یہ چکر کیا ہے یہ ایک کیس جو آلڈی کلوز ہو چکا ہے اس کو دوبارہ کیوں ڈسکس کرنا شروع کر دیا گیا ہے آخر وجہ کیا ہے وہ بیسکلی مجھے اب سمجھ آئے کہ وہ بیسکلی ایک گراؤنڈ ورک تیار کیا جا رہا تھا کہ جناب اس وجہ سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ ایک دم میمو گیٹ کو دوبارہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں یا آپ افتخار چودری کی بحالی کو دوبارہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں میں نے تفصیلی وی لاغز اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں کہ یہ ایکچولی کون سی لائن ٹو کر رہے ہیں بہرحال ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر اعتصاب ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن سوال یہاں پہ دو تین ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آخر اس معاملے کو ٹیکنکلی کس طرح دوبارہ کھولا جائے گا ایک چیز کے اوپر جب ایک فیصلہ آلیڈی دیا جا چکا ہے اب اس کو کھولا کس طرح جائے گا جب آپ اس کو عدالت کے اندر پیش کریں گے تو شریف خاندان کی جانب سے وہ یہی کہا جائے گا کہ جناب کیس طرح لیڈی کلوز ہو چکا ہے یہ سارے معاملے میں سے ہم گزر چکے ہیں آپ دوبارہ اس کو کن بیسس کے اوپر کھول رہے ہیں تو حکومت کے پاس سب سے پہلے تو قانونی جواز اس کا بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کہ ہم اس بنیاد کے اوپر وہ اس کیس کو دوبارہ کھولنا چاہ رہے ہیں ایک بات یہ تو ہوگئے قانونی معاملات یہ ظاہری بات ہے عدالت کی طرف یہ میں رکھنا چاہیے کہ عدالت جو ہے اس کو انٹرٹین بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی اور عدالتی معاملات کہاں تک پہنچنے ہیں یہ تو وقت فیصلہ کرے گا لیکن دوسرا معاملہ آتا ہے سیاسی معاملہ اور میں نے آپ جس طرح پہلے کہا تھا کہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے اب ٹائمنگ اس لئے اہم ہے کہ ہم نے پچھلے تین چار دن کے اندر جو ڈیولیمنٹس دیکھی ہیں شباز شریف کے حوالے سے کہ کوٹ آرڈر ہونے کے باوجود شباز شریف کو جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بائیس اپریل کا جو ایک فیصلہ آتا ہے جو زمانت جو دی گئی تھی شباز شریف کی اس کا جو تفصیلی فیصلہ آتا ہے اس میں نیب کے خلاف بڑی سٹرونگ قسم کی ایک چارٹ شیٹ ہے اس فیصلے کے اندر کہ جی نیب جو ہے وہ اپنا کام ہول ہارٹڈلی نہیں کر رہا ہارٹڈلی کر رہا ہے یعنی کہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہا تو اب ایک نیا دراصل میں ایک کیس کھولا جانا ضروری ہے حکومت کی جانب سے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح شباز شریف کے لئے مشکلات جو ہیں وہ پیدا کر سکیں تو یہ بیسکلی ایک اسی طرح کی ایک اٹیمٹ لگ رہی ہے کہ معاملہ جو ہیں وہ اتنے بھی آسان نہ ہو جائیں شباز شریف کے لئے تو یہ ایک اس طرح کی اٹیمٹ ہے تیسری بات یہ کہ شباز شریف کے حوالے سے جس طرح عمران خان صاحب کو بریفنگ دی جاری ہے اور جس طرح اس معاملے کو خود عمران خان صاحب جو ہے وہ کٹر کر رہے ہیں تو بشیر میمن کی وہ جو سارے الزامات تھے جو سابق ڈی جی ایف آئی اے نے لگائے تھے کہ جی مجھے بار بار حکم دیا جاتا تھا کہ آپ ان کو نپ کے رکھیں ان کو پکڑ لیں ان کو گرفتار کر لیں اور ان کو چھوڑیے گا نہیں اس میں پھر کافی حد تک حقیقت نظر آتی ہے کہ واقعی عمران خان صاحب خود اس معاملے کو جو ہے وہ کٹر کر رہے تھے اب آج اس معاملے پہ ٹویٹ کر کے فواد چودی صاحب نے بھی ایک قسم کی تزدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب خود اس معاملے پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اب جب ہم لوگ اپنے ٹاک شوز کے اندر یا تجزیہ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کے اندر پارٹی مت بنیں ایک لیگل پروسیجر ہے ایک انصاف کا طریقہ کار ہے وہ جیسا بھی ہے اس کو چلنے دیں آپ اس پروسیجر کو ٹھیک کریں اگر اس میں کوئی فلاوز ہیں تو وہ بے شک ٹھیک ہونے چاہیے اس میں کوئی کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اگر اس نے پیسے لوٹے ہیں عمام کے تو اس کا اعتصاب ہونا چاہیے چاہے وہ شباز شریف ہو یا نواز شریف ہو لیکن خود اس کے اندر مت کودیں خود بیٹھ کے ان معاملات کو مت ہانڈل کریں اب جس طرح میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ رانا سنا اللہ کی جب وہ ہیروین کیس کے اندر گرفتاری ہوئی تھی تو انٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ جو ہے وہ شریف آفریدی خود آکے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اصل میں آپ کو یہ امپریشن دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جب آپ اس پروسیس اپنے آپ کو جتنا جوڑیں گے کہ جناب یہ ہم کر رہے ہیں سب کچھ یہ آپ کے لئے اتنا ہی نقصاندے ثابت ہوگا وہ اس لئے کیونکہ نقصاندے ثابت ہوگا کہ یہ یہی کہا جائے گا کہ جناب ایکچلی یہ اعتصاب نہیں ہو رہا یہ انتقام ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے جب وہ نہیں ہو پاتا جس طرح ابھی تک نہیں ہو سکا شباہ شریف کے خلاف تو اس کا سارا مدہ جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہی جاتا ہے کہ جناب آپ چونکہ اس کے اندر کود پڑے ہیں اور آپ اس معاملے کو خود ہنڈل کر رہے ہیں تو معاملہ ایکچلی صحیح طرح اعتصاب تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اس معاملے سے دوری کیوں ضروری ہے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف کیس بنایا ہے تو وہ کیس اپنے مندقی انجان تک بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا آپ کے اوپر صرف اور صرف یہی آئے گا کہ آپ یا تو اس کے اندر معاملات کو الجھا رہے ہیں سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اگلے کی زوابندی کروانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دراصل میں یہ کیسز بار بار فائل کر رہے ہیں اور نئے نئے کیسز فائل کر رہے ہیں تو اس لئے حکومت کو تو ایکچولی سے کوسوں دور ہونا چاہیے لیکن حالات کیا ہیں کہ فواد چودی صاحب یہ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو خود بریفنگ دی گئی ہے کہ جناب یہ معاملہ ہے تو بتائیے اس کا کیا کرنا جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے شباز شریف کے خلاف کوئی ایسا ایویڈنس ہے یا لیگل میٹلز جو ہیں وہ پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوئے تو آپ سیدھا سیدھا جو ہے جو بھی اس کا چاہے وہ آنٹی کرپشن ہو ایف آئی اے ہو نیاب ہو آپ ان کے حوالے کریں جس کے اوپر یہ اس کیس کے فیصلہ ہو سکتا ہے اور شباز شریف کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے تو ضرور لینا چاہیے اس میں کسی کو بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے ایک بات اب دوسری خبر جو ہے وہ آتی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے قمر زمان کائرہ صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور اپنی گفتگو کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک پی ڈی ایم سے الگ نہیں ہوئی اور معاملہ سیدھا سا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو شوک آز نوٹیس دیا گیا تھا اس پہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ہم سے معافی مانگے اور پی ڈی ایم کے بارے میں ہم آلیڈی جانتے ہیں کہ انہوں نے جو شوک آز نوٹیس دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی نے جس طرح اپوزیشن لیڈر سینٹ کے حوالے سے یوسف عزا گلانی صاحب کو جو ہے کھڑا کر دیا باپ کی سپورٹ کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کے اوپر معافی مانگے لیکن میرا اس پر پرسپیکٹیو دونوں سے ملتا جلتا نہیں ہے بڑا مختلف ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر جب بھی کوئی تاریخ دان یہ بات لکھے گا کہ سن دوزار اکیس میں کیا ہوا تھا تو وہ یہ بات لکھے گا کہ اپوزیشن کی جماعتیں جس وقت عوام مہنگائی سے پس رہی تھی جس وقت عوام پریشانی میں مبتلا تھی اور جس وقت عوام کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ان کا سہارا کون بنے گا اس وقت پی ڈی ایم کے اندر معافی مانگنے کے حوالے سے پہلے آپ پہلے آپ کی رودات چل رہی تھی اور یہ دونوں سائیڈیں جو ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں اور پیپلز پارٹی اور این پی ہوں یہ دونوں صرف اس بات کے اوپر اس انا کے اندر فسیم ہی تھی کہ جناب آپ پہلے آپ معافی مانگے پہلے آپ معافی مانگے تو اس وقت یہ جو بھی سچویشن نظر آ رہی ہے جاہے وہ میں اس میں نونلی کو کہوں گا نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہوں گا میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو کہوں گا کہ ان کی سیاست جو ہے وہ انتہائی بچکانہ قسم کی ایک یہ سیاست ہے جس کے اوپر وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے راز کھولنا ماضی میں کیا کیا کچھ کر چکے ہیں اور اب آگے بھی کیا ڈیلوں کے الزامات لگ رہے ہیں شباز شریف کو جب کوٹ کی جانب سے اجازت ملی تھی پرواز کرنے کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ جی دیکھا ہم تو کہتے تھے یہ تو شباز شریف کو جو ہے وہ اسی طرح پرمیشنز ملتی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے سینٹ کے اندر کہ باپ کی پارٹی نے دراصل میں ان کو سپورٹ کر دیا تو نون لیگ کی جانب سے ان کے اوپر الزامات لگ رہے تھے تو یہ ایک عجیب قسم کی بچوں والی آپس میں لڑائی ہے اس کا نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے عوام کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی سوچ رہا ہے نہ حکومت سوچ رہی ہے نہ اپوزیشن سوچ رہی ہے سب کو اپنی اپنی اناکی پڑی رہی ہے حکومت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کرسی بچائے وہ حکومت بچائے اور اپوزیشن کے لیے ضروری ہے کہ جناب ہمیں معافی چاہیے ہمیں نہیں پتا ہے اس بات کا کہ ہمیں معافی چاہیے لیکن اندر کی جو خبر مجھے جو تھوڑی سی موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بیک ڈور چینل کے ذریعے آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرب ساوک وزیراعظم انہوں نے مولانا فضل ریمان کے گھر کا دورہ بھی کیا ان کی عادت کی اور وہ بھی بیسیکلی ایک آئس ملٹنگ سٹیپ تھا کوشش تھی کہ کسی طرح معاملات جو ہیں وہ افارم و تفیم سے حل کیے جائیں جو معاملات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تاکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ری ایکٹیویٹ کی جائے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی جیسی جماعتوں کو اپنی اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنائیں گے اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی اور جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے تو اس طرح پھر آپ کے پاس جس طرح استیفے دینے کے حوالے سے پہلے بڑے بلندو بانگ دعوے کیے گئے تھے وہ بھی حقیقت کے قریب قریب کہیں نہیں ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات صحیح نظر آتی ہے کہ آپ استیفے نہیں دے سکتے اور آپ نے نہیں دیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر بھی نہیں دیے تو اگر تو یہ سوچ مصبت سوچ کے ساتھ اگر تو آگے آ سکتے ہیں اور عوام کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے ورنہ پی ڈی ایم جس طرح پہلے ہی ناکارہ ہو چکی ہے میرا خیال میں آگے بھی پھر ناکارہ ہی رہے گی اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ